اور اس کا ملکہ اس کا ملکہ کیا ہاں پہ ہے آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس کا ملکہ دکھائیں ذرا آپ نے ویورس کو دکھاتے ہیں اس کے ملکے کو ناظرین اس وقت ہم آپ کو ایک ایسے ویلاغ بنانے جا رہے ہیں یقیناً یہ ویلاغ آپ دیکھ کے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اس سے پہلے جن دوستوں نے ہماری چینل بیرین سوادنی اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پلیز اس کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس وقت ہم شاہد کے فارم ہاؤس میں موجود ہیں یہاں پہ ایک دوست کے فارم ہاؤس ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف تقریباً بارہ ڈبے یہاں پہ پڑے ہیں اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ مکہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ بڑی سائز کی ہیں اس پہ دو قسم کی مکہ ہوتی ہیں ایک فارم کی مکہ ہوتی ہیں ایک جنگلی مکہ ہوتی ہیں اور جو جنگلی مکہ ہوتی ہیں تو وہ یقیناً وہ اپنا خوراق خود دھونکے وہ شاہد دیتے ہیں اور جو فارم کی مکہ ہوتے ہیں یہاں پہ فارم میں باقیدہ ان کو خوراق دیا جاتا ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کی اہم چیز ہم دوننے جا رہے ہیں اور اس کے لئے آپ نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھتی ہے ہر ایک پیٹی میں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہیں ان کی ایک سربراہ ہوتی ہیں وہ اپنی مکھیوں کے ساتھ بکسے میں بصیرہ ہوتے ہیں جب تک وہ ملکہ اندر نہ جائے تو یہ مکھی بھی اندر نہیں جاتی ہیں وہ کوشش کریں گے ایک پیٹی میں انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی وہ ہم آپ تک دکھائیں گے کیونکہ میرے خیال سے ان کا سائز اس کا بڑا ہوتا ہے اس کے کلر میں بھی میچنگاتی ہیں ایک جیسے نہیں ہوتی ہیں لیکن ایک ملکہ کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں وہ یہ مکھیہ ہوتی ہیں تو آئے ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو وہ ملکہ کوشش کریں گے دون کے نکالیں گے جس طرح پھر بعد میں اس میں شاد نکالتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں کے جو اونر ہیں عویس آپ ہم ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں مزید تفصیل ہم ان سے جانیں گے یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس سے دھواء نکلتا ہے اور یہ دھواء اس لئے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ مکھیہ کسی کو کار نہ لے اور مجھے ابھی بھی یہاں پہ کارٹا ہے بہت ساخت ابھی بھی درد ہو رہی ہے تو عویس نے کہا کہ اس کو آپ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے تاکہ یہ آپ کو مزید نہ کارٹے دعا کریں کہ ہم بچ جائے ایک دفعہ مجھے کارٹ چکا ہے دوسری دفعہ اللہ خیر کرے اور آپ ہمارے ساتھ رہے ابھی ایک بخص کو ہم کھولنے جا رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح یہ مکھیہ ایک دوسری کے اوپر بیٹی ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ شہد دے رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ان کو خوراک دیا جاتا ہے جو فارم میں ہوتے ہیں تو فارمی مکھیوں کو اسی طرح یہاں پہ خوراک دیا جاتا ہے اور ہزاروں تعداد میں مکھیہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹی ہیں اور یہاں سے یہ اندر جاتے ہیں اور واپس جب باہر نکلتے ہیں تو ادھر ہی سے وہ یہ اندر واپس چلے جاتے ہیں بہت خوبصورت نظارہ شاہد کی مکھیوں کام آپ کو دکھانی جا رہے ہیں یقیناً مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان میں ملکہ کونسی ہے لیکن ضرور اس کے لئے میں نے آویس سے ہیلپ مانگی ہیں کیونکہ میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں یہ دوسرا باکس بھی میں کھولنے جا رہا ہوں یہ بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ شاہد کی مکھیوں کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یقیناً مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور ایک دفعہ مجھے کاٹا بھی ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ ان کے اونر ہیں آویس صاحب ہم ان سے بات کریں گے آویس صاحب سلام علیکم مجھے کیسے آپ شکر الحمدللہ آویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا اور اپنی فرم ہاؤس لے کے آئے ہیں اور آج آپ کے فرم ہاؤس میں جو مکھیہ تھی یہاں پہ جو شاہد دے رہے ہیں آپ آپ کو تو وہ ہم نے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کے فرم ہاؤس میں ٹوٹر کتنی مکھیہ ہے یہاں پہ پہلے تو آپ کا بہت دلشیز شکریہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے فرم پر آئے اور جی بعد میں یہ ہمارے فرم میں تقریباً بارہ بوکسز ہیں بارہ یعنی مکھیہ کی پیٹی آئے ہیں تو اس میں اب ہم شہد کا وقت ہے ہم وہ نکالیں گے اس سے اور پھر آپ کو اندر بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ہم شہد لیتے ہیں اور کس طرح ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کھانا ڈالتے ہیں اس کا ابھی یہ بتایا آپ کے پاس جو بارہ باکس ہیں ان بارہ باکس میں آپ کے پاس ٹھوٹر مکھیہ کتنی ہیں اس سے اندازہ ہیں آپ کو تغنیم کی تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن بہت ہے اچھا کرو ہمیں ہیں اچھا کروڑوں میں یہ مکھیہ ہیں عویز یہ بتایا کہ آپ سال میں کتنے دفعہ اس سے شہد نکالتے ہیں جی اس سال میں تو ایک تو چوٹی مکھیہ ہوتی ہے ایک تو یہ بڑی والی مکھیہ ہے اچھا یہ بڑی والی ہے تو اس سے ہم یہ سیزن کیسا پہ سیزن اس سال میں ایک دفعہ نکالتے ہیں پھر نہیں وہ تو چوٹی مکھیہ کا نکالتے ہیں تو اس کا ہم تین دفعہ نکالتے ہیں اچھا اس کا آپ تین دفعہ سال میں نکالتے ہیں اچھا یہ گرمیوں میں آپ یہاں بہرین میں رکھتے ہیں پھر اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں سردیوں میں تو یہاں پہ ہوتے ہیں کیا نہیں سردیوں ہم لے جاتے ہیں اسلام آباد بنچاب اور گرم علاقہ پنجاب کی طرف لے کے جاتے ہیں جاہاں یہ گرم محفوظ دے سکیں آجھا آئیے ہم آپ کو ملکہ دکھاتے ہیں آویس ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں ملکہ کہاں پہ بیٹھئے ہیں خوراک ڈالتے ہیں یہ اس کو فیڈر کہتے ہیں اچھا یہ فیڈر ہے اس پہ ہم چین گول کر کے ان کو کھلاتے ہیں اچھا یہ اور اس میں پھر ہم اس کو آہستہ سے آہستہ آہستہ کر کے اٹھاتے ہیں تاکہ یہ کار نہ لیں اگر ہم جٹکے سے اس کو فیلاتے ہیں تو یہ پھر کاٹتے ہیں ٹھیک 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 اچھے یہ کتنے آپ یہ اس طرقے سے یہ تختے رکھتے ہیں جس طرح آپ نے رکھے ہیں دو 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 میں مجھے نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً ہے اس میں ہم رکھتے آٹھ اچھا لیکن ابھی تو سر جیس کو ہم پھرٹے کرتے ہیں ٹھیک کہ وہ گرم ہو جائے ٹھیک شاہد کی مکہوں کا ملکہ ہم دھوننے جا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپ کو وہ ملکہ دکھائیں جس کے لئے ہم یہ محنت کر رہے ہیں آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے کہ اس کا ملکہ دکھائیں اپنے ویورس کو دکھاتے ہیں اس کے ملکے کو اچھا یہ تھوڑا پیچھے کر لے پیچھے کر لے اس طرف شاہد مجھے دکھائی دی اس طرف شاہد پڑی ہے ہائی ہائی مرازہ دا 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 شے دے ہو یہاں پہ یہاں بھی ہمارے اوپر بھی حاملہ کر رہے ہیں یہ ہم دکھا رہے ہیں یہاں پہ میں نے شاہد دیکھی تھی اس طرف تھی اس طرف اس طرف کر لے اس طرف اس طرف مجھے کر لے اس طرف یہ اپنے ویورس کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھو یہ ابھی شاہد دے رہی ہیں یہ اور ملکہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے عویز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملکہ کہاں پہ اس وقت ہم ملکے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ملکہ ہم سے غائب ہو چکی ہے وہ دوسری میں ہوگی پھر شاہد دوسرے اچھا اچھا اخر کار ملکہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو ہم نے نشان لگائی ہیں بلکل ان سے مختلف ہیں اس کا کلر بھی اس سے علیدہ ہے اور ان مکھیوں سے یہ بڑی بھی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بلکل انگلی کے نیچے جو ہیں یہ شاہد کی مکھیوں کا ملکہ ہیں یہ ایک ملکہ ہوتی ہیں اور یہ سارے اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں بغیر اس سے یہ کہیں نہیں جاتے ہیں الحمدللہ شاہد کی مکھیوں کا ملکہ ہم دون نکال یہ کامیاب ہو گئے یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح یہ ان باکس ہے جو شاہد ہے وہ یہ نکال رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ابھی ہمیں دیکھا رہے ہیں اس کے لئے تو کافی ایک بڑا مشین بھی انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اب اس اس کا کیا طریقہ ہے اس کا یہ فریم جو ہے یہ چار خانے ہوتے تو ہر خانے میں ہم ایک ایک فریم ایسے رکھتے وہ جو شاہد والے ہوتے ہیں اور اس کو ہم پھر ایسے گھماتے ہیں تاکہ وہ شاہد یہاں سے اس جگہ سے نیچے آ جائے یہاں سے پھر نکلتا ہے یہ اس جگہ سے وہ نکلتا ہے سیئے اچھے جب اس کو بلکہ خالق کو ہوتا ہے تو یہ پھر شاہد اس سے آپ نکال پھر اس کو پیک کرتے ہیں شاہد کی مکھیوں کو پالنے کے لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کا دیکھ بال بھی بہت ہوتا ہے ان کے لئے ٹائم دینا پڑتا ہے جس طرح آویس نے کہا کہ اس کو ہم دو تین چار مہینے ادھر اپنے گاؤں بہرین میں رکھتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پہ سردی ہوتے ہیں اس کو ہم پنجاب لے کے جاتے ہیں اور پھر پنجاب میں اس کو وہاں پہ ان کی خدمت کی جاتی ہیں آویس نے کہا کہ جو چھوٹی مکھیہ ہوتی ہیں وہ تقریباً سال میں ایک دفعہ شاہد دیتی ہیں اور جو بڑی مکھیہ ہوتی ہیں وہ سال میں تین دفعہ شاہد دیتی ہیں اور سب سے اہم بات جو آویس نے ہمیں دکھائی جو اس کی جو ملکہ اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے مکھیہ اس ملکے کے پیچھے چلے جاتے ہیں چاہیے یہاں پہ بشی رہا ہوں یا یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چل جائے ہزاروں کی تعداد میں مکھیوں کے اندر سے وہ ملکہ ہم نکار دھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جس طرح آپ نے اس کی پکچر بھی دیکھی ویڈیو بھی دیکھی وہی انشاءت کی مکھیوں کی ملکہ تھی امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی دوسرے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ